ہیلو اچو کیا آل جال امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیڈ آف آر کمپیوٹر نیٹورک یہ ایک لانگ ویسن بھی بن سکتے ہیں تو اس کو لانگ ویسن کے پوائنٹ آف پیو سے جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے نیڈ آف کمپیوٹر نیٹورک میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے فائل شیئرنگ فائل شیئرنگ کیا ہوتی ہے جب ہم کوئی نیٹورک بناتے ہیں یعنی کہ جو کمپیوٹر آپس میں کونیکٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی کمپیوٹر آپس میں کونیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ایٹس مین کہ وہ اپنی فائلز وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اب فائل شیئرنگ بیسیکلی ہے کیا چیز اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے نیٹورکنگ آف کمپیوٹر ہیلپس آر نیٹورک یوزر تو شیئر فائلز کے نیٹورکنگ جو ہے کمپیوٹر کی نیٹورکنگ جو ہی ان کے کمپیوٹر جب آپس میں کونیکٹیڈ ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائلز وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں فور اگزمپل اگر آپ کو فائل شیئرنگ کا یہ بینیفٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کا آڈوانٹک بھی ہے یہ کہ مطلب فائل شیئر جو ہے وہ کس لیے ہیلپ فول ہے فائل شیئر اگر آپ کو ابھی تو آپ کو تقریباً یہ چیزیں فیس نہیں کرنے پڑ رہی پہلے کیا ہوتا تھا کہ تقریباً جب بھی کوئی نائن کلاس کے لیے رزلٹ وغیرہ یا کوئی اپلائے ہوتا تھا اڈمیشن کے لیے اپلائے ہوتا تھا تو رول نمبر سلپ جو ہے بائے ڈاک آتی ہوتی تھی بائے پوسٹ آتی ہوتی تھی پوسٹ میں آتا تھا گروہ میں رول نمبر سلپ وغیرہ جو ہے وہ دے کے چلا جاتا تھا سمٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈلے ہو جاتی تھی یا اڈریس جو ہے اڈریس نہیں مل رہا ہوتا تھا تو اس وجہ سے رول نمبر سلپ جو ہے وہ اگزیکٹ اڈریس پہ نہیں پہنچتی تھی لیکن آج کل کیا ہے کہ بائیس لاہور والے جو ہے وہ آپ کا رزلٹ آپ کی جو رول نمبر سلپ وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ جس کے تو آپ ایزیلی جو ہے وہاں سے ایکسیس کر لیتے ہیں اپنے رول نمبر سلپ اپنا رزلٹ کارڈ وغیرہ تو یہ بیسیکلی فائل شیرنگ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایزی بنا دیا گیا ہے کہ آپ ایزیلی اس تک ایکسیس کر سکتے ہیں اب یہ ہی آپ کی اگزیمپل یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے ایف یو نیٹ ڈیٹ شیٹ آف یور بارڈ اگزیمینیشن یو کین گیٹ دی فائل تو دی انٹرنیٹ ویڈاوڈ ویزنگ بائیس یعنی کہ آپ کو آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انٹرنیٹ کے تھو گھر پہ ہی اپنی رول نمبر اپنا رزلٹ وغیرہ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں سیملیری بائیس ریکوائیڈز یور پیچر اینڈ یور بائیو ڈیٹا یعنی کہ آپ اپنے بائیو ڈیٹا وغیرہ جو ہے ایڈمیشن وغیرہ سبمیٹ کرواتے ہیں تو جیسے کہ آپ سبمیٹ کرواتے ہیں تو جب رول نمبر سلپس ایشو ہوتی ہیں یا رزلٹ کارڈز وغیرہ ایشو ہوتی ہیں تو وہ آپ فوراں جو ہے وہ ان کی ویب سیلٹ سے ایکسیس کر لیتے ہیں تو یہ بسیکلی ہمارے پاس فائل شیرنگ ہے اب آگے ہمارے پاس ہارڈ ویر شیرنگ اب جب کمپیوٹر جیسے کہ اس پیچر میں بھی بنا ہوا ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے وہ آپس میں کنیکٹیڈ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پرنٹر جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہوئے ہیں اب یہ بسیکلی کہا ہے ہارڈ ویر شیرنگ پرنٹر آپ کو کہا ہے ایک ہارڈ ویر ڈیوائز ہے جو کہ شیر ہو رہے ہیں تمام کمپیوٹر کے ساتھ اب جب نیٹ ورک پہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹیڈ ہے اور ان کے ساتھ ایک پرنٹر کنیکٹیڈ ہے تو ایٹس مین کہ جتنے بھی کمپیوٹر آپس میں کنیکٹیڈ ہیں وہ اس پرنٹر کو یوز کر سکتے ہیں اس کی اگزیمپل آپ کے پاس انٹرنیٹ کیفیز وغیرہ وہاں پہ ایک پرنٹر بڑھا ہوتا ہے یہاں پھر آپ کی کمپیوٹر لیب بھی ہے جہاں بھی صرف ایک پرنٹر بڑھا ہوتا ہے اور سارے کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی پرنٹر کو یوز کر رہی ہوتے ہیں اب اگر تو اس میں ہارڈ ڈسک وغیرہ ہیں سی ڈی روم وغیرہ ہیں یا کوئی اور چیز مطلب اور سکینر وغیرہ ہیں یا کوئی اور ادر ڈیوائز ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سارے کمپیوٹر شیئر کر سکتے ہیں جو بھی ڈیوائز نیٹورک پہ ہوگی وہ شیئر ضرور ہو رہی ہوگی یوزر کین شیئر ڈیوائز سچ ایس پرنٹر سکینر سیڈی روم ڈرائیوز ہارڈ ڈرائیوز فر ایسیمپل ان آفیس یا لیل دیر آر لیس نمبر آف پرنٹر اور سکینرز دین دی آویلیبل نمبر آف کمپیوٹر ایش آن ان یوزنگ آر نیٹورک ڈیوز ریسورس آر شیئر تو گیٹ کوسٹ ایفیشن سلوشن اب یہ ایک کوسٹ ایفیشن سلوشن ہے یعنی کہ ایک سستہ حال ہے چار کمپیوٹر ہے چاروں کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے چار پرنٹر تو دس دس ہزار کا ایک پرنٹر ہوا تو وہ چالیس ہزار کا ایکسپینس پڑ جائے گا لیکن اگر وہ ہی ایک پرنٹر یوز ہوا تو تھارٹی تھاؤزن جو ہے وہ ہمیں بچے گا تو اس لیے اسے کوسٹ ایفیشن سلوشن کا گیا کہ جب آپ نیٹورکنگ پہ سارے کمپیوٹر کے ساتھ ایک ہی پرنٹر کو کنیکٹ کر دیں گے تو یہ ایک بچت والا پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا تو بیٹا یہ آپ کے پاس ہارڈویر شیئرنگ ہے اور فائل شیئرنگ ہے یہ آپ نے بس یاد کرنی ہے تو تینکیو سو مچ